موسیقی ڈیوین ہوتی ہے سیل کی تو یہ ٹو اس کے آگے سے فردر ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ایک ہوتی ہے کیریو کائنیسس کیریو کائنیسس اور دوسری ہوتی ہے سائٹو کائنیسس کیریو کائنیسس جو ہے اس کے آگے سے فردر فیزیز ہوتے ہیں جیسے کہ فرس فیز اگر ہم بات کریں وہ ہے پرو فیز پرو فیز سیکنڈ فیز اس کا ہوتا ہے میٹا فیز تھرڈ فیز اس کا ہوتا ہے اینا فیز فورت فیز اس کا ہوتا ہے ٹیلو فیز ٹھیک ہے دن میں پاس آتی ہے سائٹو کائنیسس سائٹو کائنیسس اگر آپ دیکھیں تو ایک سائٹو کائنیسس اینیبلز میں ہوتی ہے اور پلانٹس میں بھی ہوتی ہے پر پلانٹس میں اس کا جو میکنیزم ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کلیر کہ پلانٹس میں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹس میں ایک ایڈیشنل میڈ لائن تھکننگ کریئٹ ہوتی ہے جسے ہم فریگمو پلاس بولتے ہیں فریگمو پلاس ٹھیک ہے کہہ جو کائنیسس جو ہے اس میں ڈویئن ہوتی ہے نیوکلیس کی اور جو سائٹو کائنیسس ہے اس میں ڈویئن ہوتی ہے سائٹو پلاس ب کی ٹھیک ہے سائٹو کائنیسس جو ہے یہ کیریو کائنیسس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کلیر یہ ایمپورٹنٹ اس کے پوائنٹس ہیں مائٹوسیس کے حوالے سے کہ مائٹوسیس جو ہے یہ ایکچول ڈویئنی سیل کی جس میں کروموسوم کی اماؤنٹ جو ہے وہ ایکور رہتی ہے جو پیرنٹ سیل میں ہوتی ہے وہ ہی دوٹر سیل میں ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے ٹو آگے سے پارٹس ہیں ٹائپ آگے سے ڈویئنز ہیں کیریو کائنیسس اور سائٹو کائنیسس کیریو کائنیسس کے آگے سے یہ پورشنز ہیں پرو فیس میٹا فیس این اینا فیس سائٹو کائنیسس اینیملز میں نارملی ہوگی پلانٹس میں جو ہے وہ کیونکہ سیل وال ہوتی ہے جس ویرے سے فرگمو پلاس ایک مللائن تھیکننگ جو ہے وہ درمیان میں کریڈ ہوتی ہے کیریو کائنیسس کو نیوکلیس کی ڈویئن کہتے ہیں اور سائٹو کائنیسس اس کو کہتے ہیں ڈویئن آف تا سائٹو پلاس ٹھیک ہے اب ہم جو ہے سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ فرسلی اگر ہم دیکھیں کہ جب مائٹاوسس کا فیس سٹارٹ ہوتا ہے تو مائٹاوسس جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مائٹاوسس جو ہے یہ ہپلائیڈ سیل میں ہوتی ہے یا دیپلائیڈ سیل میں تو یہ دونوں میں ہوتی ہے جہاں پہ بھی ریکوائر ہو اس سیچویشن میں تو اس میں اب جو اگر ہم انٹر فیس کی بات کریں سب سے پہلا جو انٹر فیس ہے تو جائے لائک جسے ہم جی ٹو فیس بھی بولتے ہیں تو انٹر فیس کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لائک اگر یہ سیل ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارے پاس سینٹرو سوم ہوتا ہے اس کے اندر جو سینٹریولز ہیں وہ ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے پر ہوتا کیا ہے کہ رہتے یہ سیم سینٹرو سوم کے اندر ہی ہیں پر آہستہ آہستہ جیسے جیسے انٹر فیس ختم ہوتی ہے اور ہمارے پاس پرو فیس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس طرح سے سیپریٹ ہو جاتی ہیں لائک اس طرح سے اور دونوں جو ہیں ایک اس پول کی طرف موف کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس پول کی طرف موف کرتا ہے اور یہ اس طرح سے یہ سیچویشن بن جاتی ہے کہ ایک ادھر آ گیا سینٹریول اور دوسرا جو ہے وہ ادھر آ گیا اس کی جو باڈی ہے اس کو ہم کہنتے ہیں سینٹروسوم اور اندر موجود کیا ہے سینٹریولز ان سینٹریولز سے کیا آریجنٹ ہوتی ہیں سپرنڈل فائبرز کلیر جو آگے ڈیویئن جو ہے وہ پرفارم کرواتی ہیں کروموسم کو سیپریٹ کرنے میں جن کا رول ہوتا ہے یہ پروسس جو ہے یہ بگن ہوتا ہے انٹر فیس سے اور ساتھ ہی میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ایک جو کیونکہ کمپلیٹ ایک اپریٹس ہوتا ہے جسے ہم مائٹورٹک اپریٹس کا نام دیتے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں کیریو کائنیسیس کی یعنی کیریو کائنیسیس میں جو پروسس کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس چیز کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں سب سے پہلے انٹر فیس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو سینٹریولز ہیں وہ ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں اور جو ہے ڈوپلیکیٹ کرنے کے بعد وہ رہتے تو پہلے ایک سینٹروسوم میں ہی ہے اور دونوں جو ہے وہ اوپلیٹ پولز کی طرف موف کر جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایک مائٹورٹک اپریٹس ہوتا ہے مائٹورٹک اپریٹس جو ہے یہ تھری ٹائپس آف مائکروٹیبیولز پہ مجھ سے مل ہوتا ہے جس میں ایک مائکروٹیبیول جو ہے فرس مائکروٹیبیول اس کو ہم کہتے ہیں آسٹرل مائکروٹیبیول سیکنڈ جو ہے وہ ہے کائنیٹوکور اور تھرڈ ہے پولر آسٹرل مائکروٹیبیول جو ہے یہ آسٹر بناتی ہے کائنیٹوکور جو ہے یہ کروموسوم کروموسوم کے اوپر موجود ایک کائنیٹوکور ریجن ہوتا ہے جس کے اوپر یہ کیا کرتی ہے کہ اٹیشمنٹ پر فارم کرتی ہے پولر مائکروٹیبیولز جو ہیں یہ اپوزیٹ سائٹ پہ موجود سینٹریولز کی جو پولر مائکروٹیبیولز ہیں ان کے ساتھ یہ انٹر ڈیجیٹیٹ کرتی ہیں کلیر لائک اس طرح سے کلیر تو یہ ہوتی ہیں ہمارے پاس سری ٹائپس آف مائکروٹیبیولز آسٹرل کائنیٹوکور اور پولر کائنیٹوکور کی زیادہ امپورٹنس ہے پولر جو ہیں وہ دونوں اپوزیٹ سائٹ کے جو لائک یہاں سے ایک پولر نکلے گی اور یہاں سے ایک تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گی انٹر ڈیجیٹیٹ کریں گی یہ جو ہے یہ پولر مائکروٹیبیولز ہیں کلیر لائک پیچھے سے جو نکلیں گی وہ اور ساتھ میں آسٹر اور ساتھ میں جو ہے وہ ہمارے پاس پولر انٹر ڈیجیٹر کائنیٹوکور تو یہ تمہارے پاس ٹری ٹائپس آگئی تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹوٹل اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے مائٹورٹک اپریٹس اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہے مائٹورٹک اپریٹس اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جب کیجو کینیسز ہے اس کو پھر ہم کیونکہ اگر ہم بات کریں مائٹورٹیبیولز کی تو مائٹورٹیبیولز اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کس قسم کی پروٹین سے بنی ہوتی ہیں تو یہ میں جو ہے وہ پروٹین جو ہے وہ ہوتی ہے ٹیوبولین پروٹین کیونکہ مائٹورٹیبیولز ہیں اور ساتھ میں ٹریسز ہوتے ہیں آر این اے کے یہ ان کی کمپوزیشن ہے یہ آپ نے جو ہے ہر صورت یاد رکھنی ہے کہ مائٹورٹیبیولز کیس ٹائپ او پروٹین کے ملنے سے بندی ہے تو وہ ٹیوبولین ہے اور ٹریسز آف آر این اے اس کے بعد ہم جو ہے وہ پروفیس کو ڈسکس کریں گے میٹا فیس اینا فیس اینٹیلو فیس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے آریڈی دیکھا کہ جو سینٹرسوم ہے اس کے اندر سینٹریولز جو ہیں وہ دوپلیکیٹ ہوئے اور اس کے بعد وہ اپوزیٹ سائیڈ پہ اپوزیٹ پولز پہ موو کر گے اب دین ہم سٹارٹ کریں گے جو ہمارا ہے پروفیس پروفیس میں کچھ امپورٹنٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ جو کروموسوم ہے ہمارے پاس وہ اس میں وزیبل نہیں ہوتے کیونکہ اگر ہم انٹر فیس کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ نون ڈیوائڈنگ فیس ہوتا ہے جس میں کروموسوم وزیبل نہیں ہوتے پر اگر آپ اسے الیکٹرون مایکروسکوپ سے چیک کریں تو آپ کو ایک مٹیریل نظر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کرومیٹن مٹیریل کرومیٹن مٹیریل ٹھیک ہے یعنی یہ میں آپ کو وہ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا رہا ہوں جو ہمیں پروفیس کے اندر شو ہوتے ہیں کروموسوم اس میں وزیبل نہیں ہوتے وزیبل کیا ہوتا ہے کرومیٹن مٹیریل اب یہ جو کرومیٹن مٹیریل ہے یہ کنڈنس کرتا ہے یہاں پہ اس کے کنڈنسیشن ہوتی ہے کنڈنسیشن کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے کروموسومس وہ وزیبل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کروموسومس جو ہیں وہ ہمارے پاس وزیبل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کس کی وجہ سے دیر ٹو اپروسیز آف کنڈنسیشن آف تا کرومیٹن مٹیریل اب جیسے ہی ہمارے پاس کروموسومس لائیٹلی وزیبل ہوتے ہیں تو نیوکلئر جو ہمارے پاس ممبرین ہوتی ہے نیوکلئر ممبرین یہ نیوکلئر ممبرین کیا کرتی ہے کہ ڈسپیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی نیوکلئر ممبرین ڈسپیر ہوتی ہے تو جو کرومیٹن مٹیریل ہے کرومیٹن مٹیریل یہ ریلیز ہو جاتا ہے کہاں سائٹو پلازم میں جب یہ ریلیز ہوتا ہے سائٹو پلازم میں تو سائٹو پلازم اس صورت جو ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے اور ساتھ میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جب کرموسم اپیر ہوتے ہیں تین تریڈز کی فارم میں تو ہمارے پاس سائز ہے جو شو ہوتا ہے ڈائی میٹر وہ ہے 0.25 0.25 میکرو میٹر 250 میکرو میٹر 50 میکرو میٹر لینٹ میں ٹھیک ہے تو اب جو یہ سارے پارٹس یہ سارا پروسس کب ہوتا ہے دیورنگ پرو فیس کیونکہ اگر ہم انٹر فیس کی بات کریں تو انٹر فیس سے آگے پرو فیس آ رہا ہوتے تو وہ نون ڈیوائڈنگ سٹیج ہوتی ہے جس میں کرموسم ویزیبل نہیں ہوتے تو ویزیبلیٹی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ الیکٹرون میکروسکوپ میں اس کو چیک کر دیں تو آپ کو ایک کروماتین مٹیریل جو ہے وہ ویزیبل ہوتا ہے آہستہ آہستہ یہ کروماتین مٹیریل کی جب کنڈنسیشن ہوتی ہے تو اسے کروموسم ویزیبل ہوتے ہیں جن کا لینٹ آپ کو یہ شو ہوتی ہے نیوکلیر میمبرینٹ جب ڈسپیر ہوتی ہے تو یہ مٹیریل کہاں پر ریلیز ہوتا ہے سائٹوپلال میں جس کی وجہ سے سائٹوپلال میں وہ ٹھک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو کروموسم ویزیبل ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں پیر آف کروماتیٹس لائک اس طرح سے تو یہ آپ کو جو ہے وہ کروماتیٹس کے جو پیر ہیں وہ اس طرح سے شو ہو گئے تو یہ آپ کو جو ہے ایک سٹکٹر اس کا جو ہے وہ اس طرح سے ویزیبل ہوتا ہے یہ سارا کام جو ہے اس صورت میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پرو فیس کی فارم میں تو کروماتیٹس کی صورت میں جو ہے ہمارے پاس اب یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ تھا ہمارا ارلی پرو فیس اب پرو فیس کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے کیونکہ نیوکلیر میمبرین جو ہے وہ ڈسپیئر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور نیوکلیر میٹیریل کہاں آ چکا ہے سائٹوپلاز میں اب نیکس ہمارے پاس جو فیس آتا ہے وہ ہے میٹا فیس نیکس ہمارے پاس آتا ہے میٹا فیس یاد رکھیں کہ جو میٹا فیس ہے اس میں جو امپورٹنٹ برک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سپنڈل فائبرز بنتے ہیں سپنڈل فائبرز بنتے ہیں یہاں پہ سپنڈل فائبرز جو ہیں وہ اریجنیٹ ہوتے ہیں کہاں سے سینڈریولز سے ٹھیک ہے کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں مینلی آف لائک سپنڈل مائکروٹیبیولز جنڈریٹ ہوتے ہیں یہاں پہ سپنڈل مائکروٹیبیولز کلیر جس میں کائنیٹوکور ہوتی ہے پروٹین جو کہ اٹیشمنٹ پرفارم کرتی ہے جس میں کائنیٹوکور فائبرز ہوتے ہیں اب یہ جو کائنیٹوکور فائبرز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس کرومسوم کا سٹکچر جو ویزیبل ہوتا ہے یہاں پہ تو اس کا یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ جس کے اکورڈنگلی جو کرومیٹڈز ہیں سسٹر کرومیٹڈز یہ اٹیش ہوتے ہیں اس پوائنٹ کا ہم کہتے ہیں سینٹرومیر سینٹرومیر اگر آپ سے پوچھا جائے یہ پوائنٹ آف اٹیشمنٹ آف کرومیٹڈز ہے سسٹر کرومیٹڈز اب یہ جو کائنیٹوکور ہے یہ سینٹریول سے نکل کر کہاں پر آ کر کس کے ساتھ آ کر اٹیش ہوتی ہے اس سینٹرومیر کے ساتھ ٹھیک ہے لائک اس طرح سے یہ آپ کے پاس اگر سیل ہے سیم اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس پول پہ بھی کلیر تو اس طرح سے یہ جو کائنیٹوکور ہے اس کے اس ریجن پہ آ کر یہ پوائنٹ آف اٹیشمنٹ کرتی ہے اور یہ سارا پروسس کس وقت یہ سارا پروسس یہ ہوتا ہے دیورنگ میٹا فیس کے میٹا فیس میں یہ کام جو ہے وہ ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ یہاں سے سپنڈل مایکروٹیبیولز جو ہیں وہ اوریجنیٹ ہوتی ہیں پھر اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں لائک جیسے کہ ایچ میٹا فیس کرومیسوم is a ڈپلیکیٹڈ سٹرکچر which consist of two sister chromatids attached at a point called centromere اور primary constriction اس کے بعد جو میں نے آپ کو کانیٹا کور کے بارے میں بتایا کہ وہ اوریجنیٹ ہوتی ہیں پولز کی طرف موو کرتی ہیں نیکس جو ہے وہ اینا فیس آ جاتا ہے اینا فیس جو ہے یہ میٹاوسز کا بہت ہی critical phase ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو میٹاوسز ہے اس کا جو critical phase ہے وہ کونس ہے تو وہ ہے اینا فیس اینا فیس اتنا critical phase کیوں ہے کیونکہ اس میں equal distribution کرنی ہوتی ہے sister chromatids کی ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو cell ہے یہاں سے یہ originate ہوتی ہے kinیٹا کور فائبر اس طرح سے ٹھیک ہے لائگ یوں تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو kinیٹا کور فائبر ہیں یہ دونوں sister chromatids یہ جو sister chromatids ہیں لائگ یہ جو chromatids اس کے جو sister chromatids کو pull apart کرتی ہیں تو جیسے ہی یہ force exert کرتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو sister chromatids ہیں کروم کے یہ separate ہو جاتے ہیں لائگ اس طرح سے لائگ جس ون ٹھیک ہے تو جب یہ separate ہوتے ہیں تو ایک جو ہے وہ اس پول کی طرف ایسے موف کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایسے اس پول کی طرف موف کر جاتا ہے موف موف کر جاتا ہے موف کر جاتا ہے کی سپریشن ہوتی ہے اور وہ اپوزیٹ سائٹس پہ اپوزیٹ پولز پہ موو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو نیکس آتا ہے وہ ہے تیلو فیس اور یاد رکھیں کہ تیلو فیس is the reverse of pro phase یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ آپ سے پوچھے جاتا ہے کہ تیلو فیس ہے یہ کس پروسسس کا reverse ہے تو تیلو فیس جو ہے یہ pro phase کا reverse ہے تیلو فیس ہے تیلو فیس ہے تیلو فیس ہے تیلو فیس ہے کہ جب سیسٹر کرومیٹس جو ہیں وہ اپوزیٹ پولز پہ موو کر چکے ہوتے ہیں تو کرومسوم جو ہیں وہ ڈیکنڈینس ہوتے ہیں پہلے کہ ہوتے ہیں ان کے کنڈنسیشن ہو گئی ہوتی ہے اب ان کی ڈیکنڈنسیشن ہوتی ہے نیوکلیر میمبرین جو وہ دوبارہ بنتی ہے ٹھیک ہے ری اوریجنیٹ ہوتی ہے نیوکلیر میمبرین اور نیو جو نیوکلیائی ہوتے ہیں وہ اندر بن جاتے ہیں clear like جیسے کہ reaching of the centrosome at opposite poles terminating anaphase and star telophase the chromosome decondensed due to unfolding ultimately disappear as chromatin اور disappear ہو جاتے ہیں جیسے chromatin material کی فارم میں دوبارہ چلے جاتے ہیں mitotic apparatus disorganized nuclear membrane and nuclei reorganized resulting two nuclei at two poles of the cell like اس طرح سے clear clear like یہ situation جو ہمارے پاس پھر آ جاتی ہے clear اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ process start ہوتا ہے cytokinesis کا cytokinesis میں کیا ہوتا ہے کہ جو cell membrane ہے cell membrane یہ اندر کی طرف انویجنیٹ کرتی ہے اب اس کی انویجنیٹ کرتی ہے اب اس کی انویجنیٹ کس طرح ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مایکرو ڈیبیوز بنی ہوتی ہیں یہ send کرتی ہے signals کس کو ایکٹین اور مائوسین کو یہ ایکٹین اور مائوسین جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے اپنا فنکشن پر فارم کرتی ہے اس اس پوزیشن پہ تو یہ کرتی کیا ہے کہ یہ کنٹریکٹ کرتی ہے ایکٹین اور مائوسین فیلمنٹ اور جب ان کی کنٹریکشن پر فارم ہوتی ہے تو اس کی جو cell membrane ہے وہ اندر کی طرف انویجنیٹ ہو جاتی ہے اور cell membrane جب انویجنیٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے دو ہمارے پاس نیو سیلز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں clear یعنی two daughter cells ہمارے پاس جو ہیں وہ obtained ہو جاتی ہیں تو یہ جب انویجنیشن ہو رہی ہوتی ہے cell membrane کی اسے ہم کہتے ہیں cleavage fro یہ جو انویجنیشن کا پروسیز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں cleavage fro اور یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایکٹین اور مائوسین پروٹین کے ذریعے ایکٹین اور مائوسین کی جو فلمنٹس ہیں وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنے فنکشن پر فارم کرتے ہیں کہ کنسٹریکٹ ہوتے ہیں یہاں پر آ کر اور جب وہ اس طرح سے کنسٹریکٹ ہوتے ہیں آ کر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ cell membrane کو اندر کی طرف انویجنیٹ کرتے ہیں جب cell membrane اندر کی طرف انویجنیٹ ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاس دو نیو سیلز جو ہیں وہ اس طرح سے اپٹینڈ ہو جاتے ہیں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے پروسیس سائٹو کائنیسیس کا اب کیونکہ یہ پروسیس جو ہے یہ ہوتا ہے انیملز میں یہ پلانٹس میں جو ہے پر فارم نہیں ہوتا پلانٹس میں سائل کا جو سائز اور شیپ ہے وہ مینٹین رہتی ہے کیوں کیونکہ اس میں باہر ہوتی ہے ریجیڈ سیل وال جس کی وجہ سے سیل جو ہے وہ اس میں انویجنیشن نہیں آتی اس کے سائز میں شیپ میں کوئی فرق نہیں آتا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایک ایڈیشنل جو سٹکچر ہے وہ بنتا ہے اگر ہم بات کریں پلانٹس کی جو سائٹو کائنیسیس ہے سائٹو کائنیسیس ان پلانٹس اس کی بات کریں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس طرح سے اگر یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے پلانٹس کا اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے ایک درمیان میں یہ فراغمنٹس آ کر جو ہے وہ لائن اپ ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے پاس سٹکچر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارے پاس کرومسوم جو پلٹ اپارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور سیم اس طرح سے یہاں پہ بھی سیم اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ سیچویشن تو اس میں جو ہے جب یہ پلانٹس میں اس طرح سے ڈیویان ہوتی ہے تو یہ فراغمنٹس جو ہیں یہ اس طرح سے لائن اپ ہوتے ہیں آ کر یہ فراغمنٹس جو ہیں یاد رکھیں کہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں اوریجنیٹ ہوتے ہیں میٹا فیس میں یعنی یہ پلانٹ میں جب میٹا فیس کا پروسٹیز ہوتا ہے تو اس وقت یہ فراغمنٹس بنتے ہیں اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور یہ ویسکلز ہوتے ہیں آتے کہاں سے آتے ہیں گول جی کمپلیکس سے گول جی کمپلیکس سے ان کی سنتیس ہوتی ہے میٹا فیس کے دوران ہی اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور لائن اپ کب ہوتے ہیں آ کر لیٹ ٹیلو فیس میں یعنی جب ٹیلو فیس کا لیٹ پروسیز ہوتا ہے لیٹ ٹیلو فیس جب لیٹ ٹیلو فیس کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت یہ فراغمنٹس اس طرح سے آ کر لائن اپ ہوتے ہیں لائن اپ ہونے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک میڈ لائن تکننگ کریئٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بیریئر سا کریئٹ ہو جاتا ہے اور ہاف سیل جو ہے وہ اس طرف ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ہاف سیل جو ہے وہ اس طرف ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ اس پروسیز کو ہم کہتے ہیں فراغمنٹس فراغمنٹس ٹھیک ہے لائن جیسے کہ اگر ہم فردر اس کو ڈسکس بھی کریں اور باہر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے سیل وال تو اس طرح سے اندر یہ دو پارٹس اس کے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں فراغمنٹس کے ذریعے these vesicles originate actually during metaphase line up in that center of the dividing cell like this one where they fuse to form phragmoplast at the end of telophase the membrane of vesicles become the plasma membrane of daughter cells these vesicles also contain materials for future cell walls such as precursors of cellulose and pectin یہ بھی important points ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سے ہمارے پاس مائٹوسس کے حوالے سے جس میں کیریوکینیس کے ہم نے بیسک سٹیپس کو ڈسکس کیا اور سائٹوکینیس کو دیکھا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پلانٹ کا جو سائٹوکینیس ہے وہ کس لحاظ سے ڈیفرنٹس ہے تو انیمل کے جنہی کہ جو سائٹوکینیس سے تو اس میں صرف یہ ہے پلانٹ سیل میں اس میں جب ڈیوین ہوتی ہے تو سیل کے میڈ میں ایک لائن کریئٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فریکمو پلاس جو سیل کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہے کلیئر تو یہ ہمارے پاس جو تھا بیسک پروسس تھا اس میں یہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تو یہ ہمارا جو تھا فیزیس آف مائٹوسس یہ یہاں پر ہمارا کلیئر ہو گیا اوکے تھنکس ہمارا کلیئر ہو گیا